سپندر سنگھ سکھو جی کی ادھاکستہ میں سمپن ہوئی جس میں بہت سارے مہتوکوں فیصلوں پہ جو ہے وہ کیبنٹ نے جو نرنے لیا ہے جس میں کوئی لگ بگ 53 ایشوز جو ہیں وہ الگ الگ دیپارٹمنٹ کے آئے ہیں جس میں وستی طروب سے چرچہ کی گئی اور فیصلہ لیا گیا ہے سب سے پرمک جو فیصلے ہیں وہ کیونکہ آج کل بیروزگاری جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے اور سرکار نے پچھلے ڈیڑھ سالوں میں لگ بگ 28 ہزار پوستیں جو ہے وہ الگ الگ دیپارٹمنٹ میں کریٹ کی ہے اس کے اور آگے بڑھاتے ہوئے آج کیبنٹ نے بہت سارے دیپارٹمنٹ میں پوستیں جو ہے کریٹ کی ہے جس میں سے کی 116 پوستیں جو ہے جل شکری دیپارٹمنٹ میں جو ہے ورک انسپیکٹر کی جو ہے کیبنٹ نے سنکشن کی ہے دس پوستیں جو ہے تحصیل ویل فیر آفیسر کی شوشل جسٹیس ان ایمبارمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں جو ہے سنکشن کی ہے بارہ پوستیں اسی طرح سے ہیماچر پردیش بائیو ڈیویسٹی بورڈ میں کیونکہ ان کی بہت مانگ تھی کہ ان کے پاس بہت کم کرمچاری تھے اس کی فنکشننگ کے لیے جو ہے پوستوں کی ضرورت تھی بارہ پوستیں جو ہے الگ الگ شینی کی ہیماچر پردیش بائیو ڈیویسٹی بورڈ کی سنکشن کی گئی ہے کیونکہ ٹورزم ڈیپارٹمنٹ میں بھی جو ہے بہت لمبے عرصے سے ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی تھی اور یہاں بھی مانگ تھی کہ ہوتلز کی چیکنگ کرنے کے لیے اور الگ الگ چیزوں کی نظر رکھنے کے لیے تو بارہ پوستیں جو ہے وہ ٹورزم ڈیپارٹمنٹ میں جس میں کچھ ورک انسپیکٹر کی پوستیں ہیں وہ بارہ پوستیں ٹورزم ڈیپارٹمنٹ میں سنکشن کی ہے پانچ پوستیں جو ہے وہ ایسسٹین ڈسٹک اٹورنی کی کیابنٹ میں سنکشن کی ہے کیونکہ نئے پچھلے سال نئے ہماری سرکار نے پانچ جو ہے ایڈیشنل ڈسٹک انشیشن کوٹس جو ہے ہیماچر پردیش میں نورپور میں ہے دیرہ میں ہے پالمپور ہے پونٹا ہے اور اورو ہے وہ ایڈیشنل ڈسٹک انشیشن کوٹس جو ہے وہ کھولے تھے اور وہاں مانگ تھی کی جو کیونکہ ڈسٹک اڈیشنل ڈسٹک انشیشن کوٹس ہے وہاں پہ اس لیول کے جو ہے پروسکیوٹنگ آفیسر چاہیے پانچ پوستیں جو ہے ایسٹین ڈسٹک اٹورنی کی کھولی گئی ہے اسی طرح سے دس پوستیں جو ہے وہ ٹریجری ڈیپارٹمنٹ میں جو ہے ٹریجری آفیسر کی جو ہے وہ دس پوستیں جو ہے سنکشن کی گئی ہے اور پچیس پوستیں جو ہے ورک انسپیکٹر کی ہمارچر پردیش جو ہے پی ڈیوڈی ڈیپارٹمنٹ میں جو ہے وہ سنکشن کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ دیرہ میں پولیس ڈسٹک پولیس جو ہے وہ پچھلی کیبنٹ میں جو ہے پولیس ڈسٹک جو ہے دیرہ میں کھولنے کی کیبنٹ نے منجوری دی تھی اور آج کیبنٹ نے اس کے لیے جو ہے پوستیں سنکشن کی ہے دسٹک پولیس دیرہ کے لیے پوستیں سنکشن کی ہے کوئی 39 پوستیں ہیں جس میں سے جو ہے نئے پھر کچھ پولیس سٹیشنز کھولے ہیں جس میں سے اپگریڈیشن اور پولیس پوست دیرہ سے ڈاڈا سیبا اور پولیس پوست مجین ان دونوں کو پولیس سٹیشن جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور ایک نیا پولیس پوست جو ہے جو ہے جوالا مخی میں کیونکہ جوالا مخی ایک ہمارا ٹویس سٹیشن ہے اور وہاں پہ جو ٹریفیک کا پرولیم تھی اور مندر سے سمندر بہت دکھتے آتی تھی اس لیے پولیس پوست جوالا مخی شہر میں بھی کھولنے کیلئے کیبنٹ نے منجوری دی ہے اور ایک اور پولیس پوست ایڈ موین انڈر پولیس سٹیشن دیرہ جو ہے اس کو بھی کھولنے کے آج کیابنٹ نے منجوری دی ہے اور پولیس سٹیشن راکڑ جو ہے اس کو ایس ٹی پی جوالا مکھی سے سبڈیوی پولیس آفیسر دیرہ میں کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک آئی پیچ کا جو ہے ڈیویزن دھرمپور میں کھولنے دھرمپور جو منڈی میں ہے وہاں کھولنے کے آج کیابنٹ نے سیکریٹری پردان کی ہے اور پروانو میں جو ہے وہ سبڈیویزن آئی پیچ کا کھولنے کے لیے آج کیابنٹ نے منجوری دی ہے کیونکہ یہ دونوں کی دونوں جو گوشنا ہے مکھی منتری جی جب ان دونوں چناؤک شطر میں گئے تھے اس وقت مکھی منتری جی نے یہاں پہ انڈیویزن اور سبڈیویزن کھولنے کی گوشنا کی تھی آج اس کو کیابنٹ نے جو ہے منجوری دی ہے آج جو ہے کیابنٹ نے ایک اور مہتپورن فیصلہ لیا ہے کیونکہ ہیماچل پردیش جو ہے وہ ایک باغوان پردیش ہے جہاں اوپری ہیماچل پردیش میں جو ہے وہ سیب کا اتفادن ہوتا ہے اور نچلے ہیماچل پردیش میں جو ہے عام ہے اور نیمبو کے الگلگ پر جاتی جو ہے وہ جو ہے وہ باغوان اگاتے ہیں آج کیابنٹ نے جو ہے وہ جو سیب کا جو سمکھن مولیے ہے اس کو بارہ روپے تیہ کیا ہے اور جو نیمبو پر جاتی کے فل ہے جیسے کنو ہے مالٹا ہے سنترہ ہے گلگل ہے اس کو ایمائی ایس سکیم کے کھولنے کے کھریدنے کے لیے اس کا بھی جو ریٹ ہے کیابنٹ نے جو ہے بارہ روپے پرتی کلو جو ہے تیہ کیا گیا ہے سیب کے لیے بھی ایمائی ایس سکیم کے تحت جو ہے وہ سیب کا مولیے جو ہے وہ بارہ روپے جو ہے وہ رکھا گیا بارہ روپے رکھا گیا ہے اور کیابنٹ نے اور فیصلہ لیا ہے کی ہرولی میں انہا جلے کے ہرولی میں بجلی ویبھاک کا جو ہے وہ ڈویجن کھولنے کی جو ہے انومتی پردان کی ہے اور تین پوستے جو ہے وہ سینئر ایسسٹینٹ فور دہ سپیسیوک پیریڈ اور کمپلائی ڈیریکشن آدھ ہائی گوڈ پولیس ویبھاگ میں تین سینئر ایسسٹینٹ کی پوستے بھی کریٹ کرنے کی انومتی دی گئی ہے کیابنٹ نے اور کورٹس میں سیبل کورٹس کے لیے ٹوینٹی وان پوست جو ہے وہ سیدھی بھرتی دوارہ کھولنے کے لیے فیصلہ لیا گیا ہے اس کے علاوہ پولیس ڈی ایس پی آفیس دھرمپور جلا منڈی میں جو ہے وہ پانچ پوستیں جو ہے ڈی ایس پی آفیس میں سینکشن کی گئی ہے اسی طرح سے ڈی ایس پی آفیس چواری اور نیولی کریٹیڈ پولیس سیشن تھیونتا کے لیے بھی جو ہے وہ پوستیں سینکشن کی گئی ہے پولیس سٹیشن بھرنج کے میں بھی جو ہے اور پولیس چوکی لدور میں جو ہے الگ الگ جو ہے دونوں میں چوکی میں اور پولیس سٹیشن میں پوستیں سینکشن کی گئی ہے اسی طرح سے ڈی ایس پی آفیس انڈورہ زلا کانگڑا میں بھی چھے پوستیں سینکشن کی گئی ہیں اس کے علاوہ کلو میں جو ہے قصول جو ہے منیکرن میں جو ہے منیکرن ستید قصول میں جو ہے وہ پولیس ستھانہ جو ہے وہ کھولا گیا ہے اور اس میں اکتیس پوستیں جو ہے الگ الگ شرینی کی جو ہے جس پولیس سٹیشن میں جو ہے کھولنے کا جو ہے فیصلہ جو ہے کیابنٹ نے لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے کچھ ایریاز جو ہے کیونکہ ہمارچل پردیش کے جو کچھ ایریاز ہیں وہ اب شہر کے روپ میں تبدیل ہو رہے ہیں اور ان میں جو ہے ہیپ ایزرٹ کنسکشن ہاں پلینڈ وے میں جو ہے وہاں پہ بلینڈنگ ہے بنے اس کے لیے بھی آج کیابنٹ نے جو ہے پالمپور پلینڈنگ ایریاز کے کچھ ایریاز ہیں اور دھولا کونہ ماجرہ زلاسر مور کا کچھ ایریاز ہے یہ والا ایریاز ہے بیجنات پپرولا کے کچھ ایریاز ہے اور ام گنگریٹ پلینڈنگ ایریاز کے ایریاز اور چمبہ پلینڈنگ ایریاز اور شاہپور پلینڈنگ ایریاز کے جو ایریاز ہیں ان کو بھی جو ہے پلینڈنگ ایریاز میں انکلوڈ کرنے کا جو ہے فیصلہ لیا گیا ہے اس کے علاوہ کیابنٹ میں ایک اور ایجنڈا تھا کیونکہ ہیماچل پردیش میں جو شراب کے وینڈز ہیں وہ اوکشن کے مادیم سے جو ہے وہ کھولے گئے ہیں کیونکہ پشلی پورو کی سرکار میں جو شراب کے ٹھیکے تھے وہ دس پرسنٹ انکریز کر کے جو ہے ان کو جو ہے اگلے سال کے لیے رینیو کیا جاتا تھا ہماری سرکار نے مکہ منتری سکرندر سنگھ سکھو جی نے کھلی بولی سے اوکشن کیا اور اس میں ہمارا رینیو بڑھا ہے مگر سرکار کے دھیان میں بہت ساری جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ جو شراب کے ٹھیکے ہیں اس پہ جو ہے شراب کی بوتلوں پہ اور چارجنگ کی جاتی تھی اور کئی جگہ وہ جھگڑے بھی ہوتے تھے آج کیبنٹ نے یہ جو زیادہ ریٹ جو ہے ٹھیکوں پہ لیے جاتے ہیں اور یہ ٹھیکے دار ہیں یہ لوگوں سے زیادہ پیسہ نہ لے اس کے تحت سرکار نے ایک پرویجن کیا ہے کہ اگر ایسے کیسز جو ہیں وہ دھیان میں اگر آئیں گے نیوٹس میں آئیں گے دپارٹمنٹ کے ایک سائز دپارٹمنٹ میں تو پینلٹی کا پرویجن کیا گیا ہے اگر پہلے کیس میں اگر ایسا کیس آئے گا تو پندرہ ہزار پینلٹی لگے گی دوسرا ہوگا تو اس میں پچیزار پینلٹی لگے گی تیسرا کیس اگر کسی ٹھیکے میں ہوگا تو پچیزار پینلٹی لگے گی اور چوتھا کیس آئے گا تو ایک لاکھ تک کی پینلٹی لگانے کا پرویجن ہے اور اگر چوتھے کے بعد پھر وہ اور چارجنگ کریں گے اور ایسے کیسے سامنے میں آئیں گے تو اس وینڈ کوئے اس ٹھیکے کی جو ہے لائسنس کو جو ہے وہ جو ہے رد کر دیا رد کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جو ہے ایک پی ڈبل ڈی ایچ پی ڈبل ڈی میں دیرہ میں جو ہے نئے سرکل کو کھولنے کے لیے بھی جو ہے کیابنٹ نے جو ہے انومتی دی ہے اور اس میں پندرہ پوسٹیں جو ہے ایسی آفیس میں کھولی جائیں گی دیرہ میں اور ایک نیا پی ڈی ڈی کا پی ڈی ڈی کا ڈویزن جوالا مخی میں جو ہے وہ کھلنے کا جو ہے کیابنٹ نے آج فیصلہ لیا ہے اور ایکوزیشن کے ہمارے جو کچھ ایریاز میں سپیشل لینڈ ایکوزیشن یونٹس ہیں نالا گڑھ ہے بلاسپور ہے پندو ہے شاہ پور ہے سرکا گاٹ ہے وہاں کے امپلائیز کو بھی جو ہے ایک سال کی فردر جو ہے ایکسٹینشن جو ہے وہ دینے کا آج کیابنٹ نے فیصلہ کیا ہے اسی طرح سے ایک پوسٹ جو ہے ایسسٹین پروفیسر کی دپارٹمنٹ آف کارڈیولوجی راجندر پرشاہد میڈیکل کالیج ٹانڈا میں جو ہے وہ سویکلت کی گئی ہے اس کے علاوہ جی سنگ پور جلا کانگڑا میں جو ہے بلوک میڈیکل آفیسر کھولنے کے لیے بھی آج کیابنٹ نے جو ہے انومتی پردان کی ہے اسی طرح سے جو ہے بلوک دولیپنٹ پراغپور اور کانگڑا کے جو بلوک تھے دولیپمنٹ بلوک تھے ان کو ریہ اورگنائز کیا گیا ان کی کچھ پنچائتیں ایک سے لے کر دوسرے میں ریہ اورگنائز کیا ہے اس کی بیاد کیابنٹ نے انومتی دیئے اسی طرح سے زلہ سرمور کے تلوردھار بلوک کو رینیم کیا گیا ہے اس کو کروی ہے بلوک دولیپمنٹ آفیس کمرو ایڈ تلوردھار جو ہے اس کو کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے اور ایک بیڈیو آفیس سرینی ڈسٹرک کانگڑا میں بھی کھولنے کے لیے کیابنٹ نے انومتی دی ہے جس میں الگ الگ شرینیوں کی چودہ پوستے جو ہے وہ کیابنٹ نے سویٹ لپ کی ہے آج وستیت روپ سے شکشہ ویبھاگ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ کیابنٹ میں ہوئی ہے کیونکہ ہماشر پردیش میں ایڈوکیشن کا ایک بہت بڑا دھانچہ ہے مگر سرکار کے نیحان میں مکہ منتری جی اور شکشہ منتری کے دھیان میں شکشہ کا ایماشر پردیش میں گرتا وستر جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا اس لیے آج کیابنٹ میں ایڈوکیشن منسٹر نے کیابنٹ میں پریزنٹیشن دی ہے اور بہت سارے اہم فیصلے جو ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے لیے ہیں جس کی وستیت روپ سے جانکاری جو ہے شکشہ منتری جی جو ہے آپ کو دیں جیسا چوہن سارے نے کہا آج ہماری کیابنٹ میں بہت سے مطبون ویشے جو ہمارے پردیش کے ہتکے تھے اس پہ نیرنے لیے گے اور ہمارا شکشہ ویبھاگ بھی اس میں چھوٹا نہیں رہا آپ جانتے کہ ورطمان سرکار دیون سے قولٹیٹیو ایڈوکیشن کو پراتھنکتہ دے رہی ہے اور اسی درشتری کون سے چاہے وہ پچھلے ورش کی بات رہی ہے اور ورطمان میں بھی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی کیابنٹ میں بہت ہی اتھیاسک اور محتپون نیرنے ہمارے شکشہ ویبھاگ کے لیے گے جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ عام طور پر ہماری یہ ٹرانسفرز کا دور پورے ورش چلتا رہتا ہے اور اس کا سیدھا پربہ بچوں کی پڑھائی پہ پڑھتا ہے سٹوڈنٹس پہ پڑھتا ہے اس پر ویرام لگانے کے لیے آج ہماری کیابنٹ نے نیرنے لیا ہے کی کینٹمک سیشن میں شیکشک ستر کے سماپن میں ہی آپ کی ایک دفعہ ہماری ٹرانسفر ہوگی یہ ایک محتپون وشے تھا اور ساتھی ساتھ جو ہمارے پرشاستنیک پرمک ہوتے ہیں ادھارن کے طور پہ اگر ہم پرائیمی سکولز کی بات کریں سی ایس ٹی اور ہیڈ ٹیچر وہ بھی اپنے وشے کو کم سے کم ایک اکشہ میں پڑھائیں گے اور یہ ہی ستیتھی ہمارے پرنسپلز ہیڈ ماسٹرز کی رہے گی تاکہ میں سمجھتا ہوں اچھے طریقے کے ساتھ ہماری شکشہ کا پرچار پرسار ہو اس سوچ کے ساتھ یہ نیر نے لیا گیا عام طور پہ کئی ایسی کشیتر ہے جیسے انڈولمنٹ کی بات چوہان صاحب نے بھی کہی اس میں کافی کمی آئی ہے اس کے لیے ریزدنشل سکولز کا وینیر نے ہماری کیبنیٹ نے لیا ہے اور پائلٹ پروجیکٹ میں ہم نے اپنے ٹرائبل ایریاز کنور اور لہول سپیتی میں ہماری ریزدنشل سکولز آئیں گے اور اس کے لیے ستھل کا چین کرنے کے لیے ہمارے ڈی سیز کو کہا گیا ہے ساتھی ساتھ ہمارے بہت سے سے زیرو انڈولمنٹ سکولز تھے جس کی سنکھیا لگ بھکو انہانی میں کیا سپس بنتی تھی انہیں بند کرنے کا نیر نے لیا گیا اور میں تھوڑا بیگراؤنڈ میں بھی جاؤں گا آج سے بیس ورش پور جہاں کلاس فرسٹ میں پورے ہماری پردیش میں ہمارے سٹوڈنٹس کی سنکھیا کلاس ون میں لگ بھکو ایک لاکھ بتیزار کی آس پاس تھی وہ گھٹ کر 49,000 رہ گئی ہے پورے آپ کے فرسٹ سے لے کے ٹویلز تک جو سنکھیا ہمارے سٹوڈنٹس کی لگ بھک دس ساڑے دس لاکھ تھی آج وہ گھٹ کر سا ساڑے 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 لہاک رہ چکی ہے ہم نے دوسرا نیرنے جہاں پر انڈرولمنٹ کم ہے اُدھارن کے طور پر پراکمک پاڑشال آئیں جہاں پر اٹجوائننگ کشیتر میں ہی ہمارا دوسرا آپ کی پراکمک پاڑشالہ ہے ان کو بھی مرج کرنے کا نیرنے لیا گیا جہاں پر پانچ یا پانچ سے کم آپ کی انڈرولمنٹ ہوگی اور یہ ہی ستیتی میڈل سکول کی ہے یا تھوڑا ڈسٹینس ہم نے دو سے تین کر دیا ہے یہ بھی ایک محتپون نیرنے ہے تاکہ ہم آنے والے سمیہ میں شکشہ ویبھار اور اچھے تریقے سے سٹیندھن ہو کنسولیڈیٹ ہو ہمارے ہر ورش اگر آپ پچھلے ورش کو چھوڑیں گے آپ کے سرکاری سنسطان شکشہ کے کشیتریں بڑھتے رہے انڈرولمنٹ گھڑتی رہی اور ایک آنگلن کے نسار ہمارشل سرکار پلتی سٹوڈنٹ لگ بکو 37,000 کے آسپاس کھرچہ کر رہی ہے اور جو ہمارا گریڈنگ میں جو ہمارشل پردیش کو جو ایک سمیت تھا ٹاپ تھری سٹیٹس میں ہمارکو گنا جاتا تھا آج اٹھاروی ستھل پہ پہنچ چکی ہے بھی باتوں کو لے کے ہماری آج کیبنیٹ اینڈنے لیا ہماری سنگر سکول میں ہمارے راشتہ دھج کو بھی اس کو بھی لہرائے جائے گا یہ بھی نیرنے لیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ جو ہماری ابھی بیچوائز ریکروٹپینٹ جس کی کاؤنسلنگ پچھلے ورش پرارم ہوتی آپ جانتے کہ لگ بکوئی 7,000 پدوں کی ہمارکو سینکشن پچھلے ورش ملی تھی جس میں سے لگ بکوئی 200 کے آس پاس بیچوائز ہمارے TGT کے ڈیزرڈز تو آؤٹ ہو گئے ان کو سٹیشن بھی دے دی گئے ہے اور اس کے علاوہ لگ بکوئی 1200 کے آس پاس ہمارے جی بی ٹی اس پہ بھی ہم نے نیرنے یہ لیا ہے کہ پورے ہمارے ماتل پردیش میں 322 ویداؤ ٹیچر سکول ہے تو جیسے ہی یہ ہمارے جی بی ٹی کی ہماری نیوکتیاں ہوگی پہلی پراتمکتہ ان 322 سکولوں کو ملے گی اور دوسری پراتمکتہ ہمارے جو سنگر ٹیچر سکول ہے ان کی سنکھیا بھی کوئی کم نہیں جہاں پورے ہمارشل میں ساڑھے دس ہزار پراتمک پارشال آئے ہیں چونتی سو ایسے مارے پرائمری سکول ہے جو سنگر ٹیچر ہے وہاں پر بھی ہم دوسرا ٹیچر دیں گے یہ بھی ماری پراتمکتہ وشیشکر جہاں پر سٹینٹ پیس سے ادھک ہوگی اور شیگر یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہم ڈیکلیئر کریں گے جیسے یہ ٹی جی ٹی کا سارا میں سمجھتا ہوں سارا سیٹل ہوگا اور اس کے علاوہ بھی لگ بھگوی پانچ سو پچاسی ہمارے کمیشن کے دوارہ جو ہمارے پی جی ٹی کی پوسٹے تھی وہ بھی انتیم چرن میں ہے اور یہ بھی دودھراس کے کشیتر میں جہاں بھی شیشکر سٹاف کی سمجھتی ہے وہاں پر یہ بھیجے جائیں گے اور شیگر ہمارے جو اٹھائیس و پدھ ہے یہ بھی چہین آیوک کے مادیوں سے نکلے گے اور آنے والے سمیں میں ہم نے جو گنوکتہ شکشہ میں اور بھیتر ہو جو پریاس ہو رہے ہیں اس کے جنگرین تر پریاس کریں گے آپ سب کا ڈھنڈی بار روی جی ایک چیز یہ نکل کر سامنے آتی ہے کہ جو تیچرز ہوتے ہیں سکول میں کچھے پرائیوٹ 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 چلو یہ ایک ایشو ہو رہ گیا ہے دیپارٹمنٹ ہے پی ڈھنڈی دیپارٹمنٹ ہے اور الیکسیٹی بورڈ ہے اس میں کیونکہ جو کونٹریکٹر کے ساتھ جو لٹیگیشن ہے اور آرمیٹ کی کیسیز ہیں بہت سارے ہیں اس کے لئے سب کمیٹی نیوک کیے جس میں عدی اکش انڈی منسٹر ہوں گے پی ڈھنڈی منسٹر ہوں گے اور ریونیو منسٹر جگہ سینگ جی ہوں گے دوسری جو کمیٹی فارم کی ہے کیونکہ ہماشر پردیش میں جو کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ نوکری لگنے والے جو بچے ہیں ان کی بھی بہت بڑی سنخیہ ہے اور سمیہ سمیہ پر مکھے منتری جی کے سمک میں بنائی ہے جس میں دھرمانی جی ٹیکنی ایڈیوکیشن منسٹر یادویندر گوما جی آیوش منسٹر ہوں گے اور وہ اپنی ریپورٹ سمیٹ کریں گے مکھے منتری جی اور کیابنٹ کو اور تیسری جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ الیکسٹی بورڈ کو کس طرح سے اس کو فیننیشن تینوں جو سب کمیٹی ہیں کیابنٹ سب کمیٹی یہ اپنی ریپورٹ جو ہے کیابنٹ کو دے گی اور جن جن ایشوز پہ ان کو کام کرنے کے لئے کا ہے وہ کیابنٹ میں پریزنٹیشن دے کر کے بعد اس میں آگے کی کاروائی کی جائے جو آپ نے پینٹنگ ریزل سوالا تھا پرنٹ کی پوش کو ریزلٹ کب تک نہیں دیکھو جو ہم نے کیابنٹ سب کمیٹی کی جو جو کمیٹ مکیش نیوتری جی کے دیکشتے میں کچھ لوگ کچھ جو کوڈ تھے اس میں ہم نے کلیر کر کے ہم نے ہمی پورس مارنیت سویس بورڈ کو کہہ دیا ہے جی آئی ٹی آٹھ سو سترہ گ ریزلٹ مجھے لگتا اس ہفتے کے اندر نکل جائے گا جیسے کہ ہم نے کہا ہے کیونکہ اس میں جو ویریفکیشن ویریفکیشن کوئی ساڑھے پانچ ہزار بچے اس میں ٹائم لگ اس کے علاوہ چار پانچ اور ادر کوڈ ہے الگ الگ وہ کیابنٹ نے پہلے کر کے کیابنٹ نے اس کو کلیر کر دیا ہے اب کچھ کٹیگریز جو رہی ہیں اس میں تین چار کٹیگریز رہی ہیں اس میں جس میں ویریفکیشن کرنے کے لئے کہ جس میں کوئی زیادہ ایویڈنس ہے یا زیادہ لگتا ہے بہت لارڈ سکیل پہ ماس کپنگ ہوئی ہے اور جن میں پیپرز میں بھی کٹنگ ہے اور لگ رہا ہے کہ کلیر ایویڈنس ہے اس میں ابھی جو ہے کیابنٹ سپوریڈنس کو کھولڈ رکھا ہو ہے شیشن پہ چرچہ ہوئی ہے ویدھان سبا کا شیشن جو ہے وہ یہ شیشن دس ستمبر تک چلے گا اس میں جو ہے وہ دس سٹنگ جو ہوں گی اور یہ ہیماچر پردیش میں پہلی بار ہوگا کی مونسون شیشن جو ہے وہ دس سٹنگ وں کا ہوگا عموما جو مونسون شیشن ہوتا تھا وہ پانچ دن چھ دن زیادہ سات دن کا ہوتا تھا اس لئے دس دن کا مکھے بنتری جی نے فیصل لیا ہے تا کہ ستہ پکش اور بپکش جو ہے اس پردیش کے مددے سدن میں اور سرکار کے سمکش وہ وسترس سمکش سے اٹھا سکے سپٹیمبر 10 سپٹیمبر 27 اگست 10 سپٹیمبر شملا شملا میں ہوگا مانسون شملا میں سرکار تیاریو کی ریٹائرمنٹ بڑھانے پر اس میں کوئی چرچہ نہیں روی کی میں سوال پوچھا تھا کہ اگر تیچروں کے بچیس پرائیوٹ سکولوں میں بڑھ رہی سوال تو بہت اچھا ہے ابھی ہم نے جو بھی آپ لگے ہمارے جو ٹیچر وارڈ سنشودن لائے کہیں نہ کہیں اس کو انکی ساتھ بھی جوڑا ہے سجہ بچھا ہے پر یہ بھوشے کی بات بہت سوال ہے سرکار سکھشا میں اگر سکھا 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 ہمارے سکھا 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 جانتے ہی ہمارے پردیش میں جہاں جانتے جانتے لینے کا پریاس کیا تھا کہ سکھا 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 ہم انہیں کیا بھی کلپ ہو سکتے ہے تاکہ جو ہمارا پبلک ایکس چیکر کا پیسہ ہے پردیش کا پیسہ ہے اس کا سکھا 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 سکھا